اس ویڈیو میں ہم لیٹر ڈی ای ایف اور ان سے بننے والی چیزوں کو آپس میں ملائیں گے آپ اپنی سکرینز کی طرف دیکھیں سب سے پہلے لیٹر کی طرف چلتے ہیں یہ بتائیے یہ کیا ہے سمال ڈی سمال ڈی اب ہم نے سامنے دی ہوئی تصویروں میں سے سمال ڈی سے بننے والی تصویر کو ڈھوننا ہے سب سے پہلی تصویر کی طرف آئیے یہ کیا ہے فین فین یعنی پنکھا اور فین تو ڈی سے سٹارٹ ہی نہیں ہوتا تو چلیں ہم اگلی تصویر کی طرف چلتے ہیں اگلی تصویر ہے ہمارے پاس یہ والی یہ کیا ہے ڈاغ ڈاغ یعنی کتہ اور ڈاغ کس سے سٹارٹ ہوتا ہے ڈی سے یعنی ہم نے اس ڈی کو ڈاغ سے ملانا ہے چلیں ہم ڈی کو ڈاغ سے ملاتے ہیں ہم نے ڈی کو ڈاغ سے ملا دیا چلیں اب ہم اگلے الفابیٹ کی طرف چلتے ہیں یہ بتائیے یہ کیا ہے یہ ہے سمال ای سمال ای اب ہم نے سامنے دی ہوئی تصویروں میں سے سمال ای سے بننے والی چیز کو ڈھوننا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے فین فین یعنی پنکھا اور فین تو ای سے نہیں بنتا اگلی تصویر ہے ڈاغ ڈاغ یعنی کتہ اور ہم ڈاغ کو پہلے ہی ڈی سے ملا چکے ہیں سب سے آخری تصویر کی طرف آئیے اب یہ بتائیں یہ کیا ہے الیفنٹ الیفنٹ یعنی ہاتھی اور الیفنٹ کس سے شروع ہوتا ہے ای سے چلیں ہم ای کو الیفنٹ سے ملاتے ہیں ہم نے الیفنٹ کو ای سے ملا دیا چلیں اب ہم اگلے لیٹر کی طرف چلتے ہیں یہ بتائیے یہ کیا ہے سمال ایف سمال ایف اور کونسی تصویر سمال ایف سے بنتی ہے چلیں اس طرف آئیے سب سے پہلی تصویر کو دیکھیں یہ کیا ہے فین فین یعنی پنکھا اور فین کسے بنتا ہے ایف سے یعنی ہم سمال ایف کو فین سے ملائیں گے ہم نے سمال ایف کو فین سے ملا دیا چلیں اب ہم اگلی مشک کی طرف چلتے ہیں اپنے سامنے سکرینز پر دیکھیں اس مشک میں ہم نے پہلے تصویر کو دیکھنا ہے اور پھر ہم نے یہ بتانا ہے کہ وہ تصویر شروع کس لیٹر سے ہوتی ہے چلیں ہم سب سے پہلی تصویر کی طرف چلتے ہیں یہ بتائیے یہ کیا ہے فین فین یعنی پنکھا نیچے دیئے ہوئے لیٹرز کو دیکھیں اور مجھے یہ بتائیے کہ فین کس سے شروع ہوتا ہے فین شروع ہوتا ہے اس لیٹر سے اور یہ لیٹر کونسا ہے سمال ایف چلیں ہم سمال ایف کو ہم سرکل کر دیتے ہیں سمال ایف کے گرد ہم دائرہ بنا دیتے ہیں فین اور فین کس سے بنتا ہے سمال ایف سے چلیں اب ہم اگلی تصویر کی طرف چلتے ہیں یہ بتائیے یہ کیا ہے ڈاغ ڈاغ یعنی کتہ چلیں اب مجھے یہ بتائیے کہ ڈاغ کس لیٹر سے بنتا ہے نیچے دیئے ہوئے لیٹرز کو دیکھیں اس لیٹر سے اور یہ لیٹر کونسا ہے سمال ڈی ڈاغ کس سے بنتا ہے سمال ڈی سے چلیں ہم سمال ڈی کے گرد دائرہ لگاتے ہیں ڈاغ ڈی ڈاغ یعنی کتہ اور ڈاغ کس سے بنتا ہے سمال ڈی سے چلیں اب ہم اگلی تصویر کی طرف چلتے ہیں یہ بتائیے یہ کیا ہے ایل بو ایل بو یعنی کوہنی اور ایل بو کس لیٹر سے بنتی ہے نیچے دیئے ہوئے لیٹرز کو دیکھ کے بتائیے اس والے لیٹر سے اور یہ لیٹر کونسا ہے سمال ڈی سمال ڈی چلیں اب ہم سمال ڈی کو سرکل کرتے ہیں دائرہ لگاتے ہیں اس کے گرد ایل بو ال بو یعنی کوہنی چلیں اب اگلی تصویر کی طرف آئیے مجھے بتائیں یہ کیا ہے فش فش یعنی مچھلی اور فش کس لیٹر سے بنتی ہے نیچے دیئے ہوئے لیٹرز کو دیکھ کے بتائیے اس والے لیٹر سے اور یہ لیٹر کونسا ہے سمال ایف سمال ایف چلیں اب ہم سمال ایف کو سرکل کرتے ہیں یا سمال ایف کے گرد دائرہ لگاتے ہیں ایف فش فش یعنی مچھلی چلیں اب اگلی تصویر کی طرف آئیے مجھے بتائیے یہ کیا ہے الیفنٹ الیفنٹ یعنی ہاتھی اور ہاتھی کس لیٹر سے بنتا ہے نیچے دیئے ہوئے لیٹرز کو دیکھ کے بتائیں اس والے لیٹر سے اور یہ لیٹر کونسا ہے سمال ای سمال ای چلیں ہم سمال ای کو سرکل کرتے ہیں سمال ای کے گرد ہم دائرہ لگاتے ہیں ای الیفنٹ الیفنٹ یعنی ہاتھی چلیں اب سب سے آخری تصویر کی طرف آ جائیں ہم مجھے بتائیں یہ کیا ہے دور دور یعنی دروازہ اور دور کس لیٹر سے بنتا ہے نیچے دیئے ہوئے لیٹرز کو دیکھ کے بتائیے اس والے لیٹر سے اور یہ لیٹر کونسا ہے سمال ڈی سمال ڈی چلیں اب ہم سمال ڈی کو سرکل کر لیتے ہیں سمال ڈی ڈی ڈور ڈور یعنی دروازہ چلیں اب ہم اپنی اگلی مشک کی طرف چلتے ہیں اپنے سامنے سکرینز پر دیکھئے آپ کو کچھ تصاویر نظر آ رہی ہیں ہم نے ان تصاویر کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ کون سی تصاویر ہیں اور یہ کس لیٹر سے شروع ہوتی ہیں جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ کون سی تصویر کس لیٹر سے شروع ہوتی ہے تو ہم سامنے دیئے ہوئے لائن پر وہ لیٹر لکھ دیں گے چلیں سب سے پہلی تصویر کی طرف آئیے یہ بتائیے یہ کیا ہے فش فش یعنی مچھلی اور فش کس لیٹر سے بنتی ہے ایف سے یعنی ہم سامنے دیئے ہوئی لائن پر سمال ایف لکھیں گے چلیں ہم سمال ایف لکھتے ہیں یہ ہے سمال ایف ایف فش فش یعنی مچھلی چلیں اب اگلی تصویر کی طرف آئیے یہ بتائیں یہ کیا ہے ایلیفنٹ ایلیفنٹ یعنی ہاتھی ہاتھی اور ہاتھی کس لیٹر سے شروع ہوتا ہے ای سے یعنی ہم سامنے دیئے ہوئی لائن پر سمال ای لکھیں گے چلیں ہم اس پر سمال ای لکھتے ہیں ای ایلیفنٹ ایلیفنٹ یعنی ہاتھی چلیں اگلی تصویر کی طرف آئیے یہ بتائیں یہ کیا ہے دور دور یعنی دروازہ اور دور کس لیٹر سے شروع ہوتا ہے ڈی سے یعنی ہم سامنے دیئے ہوئی لائن پر کیا لکھیں گے سمال ڈی چلیں ہم سمال ڈی اس کے اوپر لکھنے ہیں یہ ہے سمال ڈی ڈی ڈور 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 یعنی دروازہ چلیں اب ہم اگلی تصویر کی طرف آتے ہیں یہ بتائیں یہ کیا ہے ایل بو ایل بو یعنی کوہنی اور ایل بو کس لیٹر سے بنتی ہے ای سے یعنی ہم سامنے دیئے ہوئی لائن پر کیا لکھیں گے سمال ڈی چلیں ہم اس پر سمال ڈی لکھتے ہیں یہ ہے سمال ڈی ای ایل بو ایل بو یعنی کوہنی چلیں اب اگلی تصویر کی طرف آئیے یہ بتائیں یہ کیا ہے دوگ ڈوگ یعنی کتہ اور ڈوگ کس لیٹر سے بنتا ہے ڈی سے یعنی ہم سامنے دیئے ہوئی لائن پر کیا لکھیں گے سمال ڈی چلیں ہم سمال ڈی لکھتے ہیں اس پر یہ ہے سمال ڈی ڈی ڈوگ ڈوگ یعنی کتہ چلیں اب اگلی تصویر کی طرف آئیں یہ بتائیں یہ کیا ہے فین فین یعنی پنکھا اور فین کس لیٹر سے بنتا ہے ایف سے یعنی ہم سامنے دی ہوئی لائن پر کیا لکھیں گے سمال ایف چلیں ہم یہاں پر سمال ایف لکھتے ہیں یہ ہے سمال ایف ایف فین فین یعنی پنکھا اس ویڈیو میں ہم نے کیا سیکھا ڈی ای اور ایف کی مختلف مشکیں جن سے ہمیں ڈی ای اور ایف کی اچھے سے پہچان ہو گئی اگر آپ اور اچھے سے ڈی ای اور ایف کی پہچان سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو